محکمہ سہد ایامہ کی اڈھاک تیس لیڈی ہیلتھ فرکرز کو بدو نوٹس فراغت کے پروانے جاری کر دی گئے ڈائریکٹر جنرل سہد ایامہ کے حدایت پر ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر مظفر آباد نے تین سے پانچ سال تک سروس کرنے والی لیڈی ہیلتھ فرکرز کو عدالتی حکم امتنائی کے باوجود ملازمت سے فارق کر دیا متاثر لیڈی ہیلتھ فرکرز اور ان کے ورسہ کا احتجاج آزاد کشمیر سیکٹری سہد ایامہ سے بحالی کا مطالبہ فارق کی جانے والی لیڈی ہیلتھ فرکرز نے ہائی کورٹ سے حکم امتنائی کے لے رکھا تھا ڈی ایچ او نے عدالتی حکم کے خلاف فرضی کرتے ہوئے لیڈی ہیلتھ فرکرز کو فارق کر دیا اب یہ آسامیاں خالی پڑی ہیں دوسری جانب ڈی ایچ او نے چند آسامیوں پر اپنے منظور نظر امیدواروں کی تکرریاں کر دی ہیں لیڈی ہیلتھ فرکرز کے والد خانزمان خان نے میڈیا کو تفصیلات میں بتایا کہ میری بیٹی ہمارے لیے بڑا سہارا ہے جو نوکری کر کے اخراجات پوری کر رہی تھی اب اس کی فراغت سے ہمارا خاندان شدید مشکلات کا شکار ہو چکا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ڈی ایچ او مزفراباد خود بھی حکم متنائی پر ہیں لیکن اس کے باوجود چھوٹے ملازمین لیڈی ہیلتھ فرکرز کے حقوق کا خیال رکھنے سے کاثر ہیں